موسیقی شوق ہے تو ابھی نندن کا حال اس کو دیکھ لیں اب تو شرم سے میرے خال میں ان کو موچھیں کٹوا دینی چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان نے جس انداز کے اندر ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک برتا اور اس کے بعد بھارت کے اندر جا کے جس انداز کے اندر بتایا گیا کہ پتہ نہیں کون سا ہیرو آ گیا پاکستان نے ایک زیرو کو ہیرو بنانے کے اندر مدد دی اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ ہم ایک انسانیت کا احترام کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والی قوم ہیں ہم جانتے ہیں کہ احترام انسانی کیا ہوتا ہے لیکن ہندوستان سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے کم تر طبقات کے ساتھ بھی جو ہے انسانیت کا سلوک کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے اندر ایسی پالسیاں لائیں عبداللہ صاحب آپ کی بات کے احترام میں کمر آگا صاحب نے کہکہ لگایا تو میں جاننا چاہوں گی اس کہکے کی وجہ کیا تھی کیا وہ آپ کی باتوں سے ڈساگری کر رہے ہیں نہیں میں بہت عزت کرتا ہوں ان سب لوگوں کی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے بس میں صرف ایسا لگ رہا تھا مجھے جیسے جمعہ کا خدبہ کوئی پڑھ لاؤ اور وہ جس سپیڈ سے بتا رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ بلکل ایک تیہ شدہ ان کو جو بھی بولنا تھا خیر انہی نے بولا یہ ان کی مرضی ہے وہ یہ ان کی سمجھ ہے جس کو انہی نے ہم کو بتایا لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگ اپنی عوام کو غلط باتیں بتا رہے ہیں عوام کو صحیح خبر ہندوستان کے بارے میں نہیں دے رہے پہلے بھی آپ لوگ یہی کرتے تھے جس کا آپ کو بہت نقصان ہوا اب پھر دوبارہ سے وہی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں دیکھئے یہ جو مسئلے ہیں یہ مسئلے بہت سیریس ہیں اور ہم چاہیں گے اور ہمارا ملک بھی چاہے گا سب چاہیں گے کہ یہ مسئلے بات چیز کے ذریعے سے ہوں یہ جو نیوکلئر دھمکی اور اس طرح کی باتیں کہ ہم نے امریکہ کو اپنے دروازے سے باہر نکال دیا روک لیا اور چائن ہمارے قدموں پہ پڑا ہوا ہے یہ کس کو آپ بتا رہے ہیں یہ کون سمجھ سکتا ہے یہ باتیں کون کس کو یقین آئے گا حقیقت بیان کرنی چاہیے حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکنومی بہت بری حالت میں ہے اور اس کے چلتے ہوئے آپ کو بہت میجر چینجز اپنی فورن پالیسی میں لانے پڑیں گے اور وہ اتنے خطرناک ہیں ورنہ آپ کو امریکہ صحیح طریقے سے جو آپ آئی ایم ایف سے چھ بلین ڈالر کی ایٹ آپ کو دینے کا واحدہ کر رہا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا ریورسل اپنی فورن پالیسی میں کرنا پڑے گا اور خاص طور سے چائنہ کو لے کے یہ ایک بڑی کرائیسس پاکستان کے سامنے کھڑی ہوگی ورنہ وہ آپ کو سپٹمبر کے مہینے میں ایف ای ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں بھی ڈالنے کی دم نہ تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں لے جائے گا اور نہ ہی امریکہ آپ کو پیسہ دینے گا اتنی آسانی سے مل پائے گا اور ایک پڑی پرابلم وقت آ گیا ہے ہم لوگ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ سیریسلی بیٹھنا چاہیے الیکشن ہو رہا ہے ہندوستان میں جلدی ہی ریزلٹ آ جائیں گے اور اس کے بعد میں سوچتا ہوں دونوں مل کے یہ تنہ تنی سے کام نہیں بنے گا بلکہ ایک براڈ پالیسیز کے تحت ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم لوگ کو باتچیت فوراں شروع کر دینی چاہیے اچھا آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی بات پر بات ختم ہی کمر آگا صاحب شاید لیتی صاحب آپ کی طرف آنگے آپ نے ان کی گفتگو بھی سن لی مجھے تو بات سمجھنی کمر آگا صاحب کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی ساتھ ہی ہوئے باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی کے حوالے سے انہوں نے تانہ دے مارا ہمیں کہ ہماری ایکانومی اس طرح ہم سفر کریں اور آئی ایم ایف ہماری جو شرائط جب تک ہم ان کی ریمانیں گے تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے پھر بلکلس ملے جایا جائے گا یعنی ان کی باتوں میں مجھے ہی بات سمجھ جاری کیوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ گن پوائنٹ پہ کچھ بھی ہم سے کروا سکتے ہیں یا پھر آئی ایم ایف کے بارے سے بات کیجئے کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے کے ہمیں گن پوائنٹ پہ سب کچھ کروائے گا فارن پولیسی کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا یعنی ان کی مرضی ہوگی ہم بالکل آزاد نہیں ہوں گے آئی سٹرانگلی ڈسگری ایسے نہیں ہو سکتا شایلی دیف صاحب بھئی آپ کی پہلے بھی کوئی آزاد فارن پولیسی نہیں رہی ہے جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں یعنی تانہ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں یہ کمر صاحب کہ جی ہم دنیا کو گمراہ کرنے والی باتیں کرتے ہیں میں تو دنیا کی بات نہیں کرتا آپ نے اند tandustan کی بات کریں نہ پاکستان کی بات کریں آپ بات کریں جو انٹرنیشنل لیول پر بات چیت ہو رہی ہے ہم اس بات کو تو مانیں نا ایک تو آپ نے بات نہیں مانی کہتے ہیں کہ بینل اقوامی ادارہ ہے اقوام متحدہ کہنے کو آپ کہتے ہیں مگر اقوامی جو بینل اقوامی ادارہ ہے اس کی جو قرارات ہے اس پر عمل درامت کرنا اس پر عمل درامت آپ نہیں کرتے تو پھر بتائیں یعنی آپ کو صرف اپنے اندر ہی یقین ہے جو آپ فیصلہ کریں گے وہی صحیح ہوگا ایک طرف تو آپ بینل اقوامی ادارے بینل اقوامی دنیا کا حصہ ہیں دوسری طرف جب بینل اقوامی باتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کو ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیا یہ یورپنگ یونئر کی پارلمنٹ میں کشمیر ڈسکس نہیں ہوا کیا یوکے کے اندر ان کے ہاؤس آف لارڈز میں یہ کشمیر جو ہے ڈسکس نہیں ہوا اس کے بارے میں کیا کہا گیا میں ہندوستان کی بات یا پاکستان کی بات نہیں کرتا آپ اس کو چھوڑ دیں میں بات کر رہا ہوں بینل اقوامی جو اس وقت ماحول ہے میں اس کے اندر جو کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں نہیں ہمیں آپ سے کوئی کسی قسم کی ہم نے آپ سے سفارش کیا ہے کہ ہماری مدد کر دیں آپ بات کرتے ہیں جناب کہ ہمیں اندرونی ساری چیزیں پتا ہیں کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ کیا معاملے ہیں کیا یہ جو سی پیک ہے یہ آپ نے ہمیں کروا کے دیا یا چین نے سی پیک میں آپ کو رکھا یہ سی پیک جو ہے یہ ایک دنیا کی بہت بڑی معیشت کے اندر ایک گیم چینجر ہے کہ پاکستان اگر اتنا ہی پیچھے تھا یا اتنا ہی برا تھا یا اتنا ہی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی تو چین نے ون بیلٹ ون روڈ پالیسی جس کے اندر وہ یورپ تک پہنچ گئے ایک اتنا بڑا کوریڈور اور اس کے اندر پاکستان کا شامل کرنا یہ آپ کے کہنے پہ کیا آپ کو کیوں نہیں کیا آپ بہت بڑی طاقت ہیں نا آپ کی ایکانوی بھی ٹھیک ہے آپ کے حالات بھی بہت اچھے ہیں تو چھوڑ دیں مقابلے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حقائق ہیں جو اصل پاکستان کی پوزیچن ہے وہ ہے بینل اقوامی میار تو بینل اقوامی میار کے اندر دیکھتے ہوئے میں آپ کو جو مثالیں دیا ہوں بہت گہری پیاری بار کو تو ماننا پڑے گا کشمیر کے بارے میں جو وہاں بڑھ گئے اچھا شاید لطیف صاحب ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی ہم چھوڑیں ہم کہیں یا نہ کہیں کشمیر کے اندر سے آوازیں اٹھیں یا نہ اٹھیں اس سے فرق نہیں پڑتا کی بھی تردید کر دی انہوں نے کہا ایف سولہ تیارے پورے ہیں ہمارے امریکہ وہاں پہ انڈیا کا ساتھ دے دیتا کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی ایک ایف سولہ کم ہے وہ کہہ رہے ہیں ایف سولہ پورے ہیں پاکستان نہ صرف یہ کہ تردید کر دی میریٹ پہ بات جو انہوں نے بیس دفعہ میں بول سکتا ہوں نہیں نہیں وہ کھلے آم انہوں نے آپ کے بھو پہ تھپڑ بارا کہ کس ایف سکسٹین کی آپ باتیں کرتے ہیں ہمارے مطابق ریکارڈ پورا ہے یہ جھوٹ پہ جھوٹ آپ بولتے ہیں دو جہاز آپ کے گرے آپ ایف سکسٹین کو بیچ میں لے آئے اور جو اس دن آپ کے ساتھ ستائیس فروری ہوا ذرا اس پر بات تو کرے نا اس سے پہلے دھمکیاں آپ کی کہاں جا رہی تھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دھمکیاں دیتے ہیں ہم کوئی دھمکیاں نہیں دیتے ہیں دھمکیاں آپ دیتے ہیں آپ تو حقیقت کی بات چکتے ہیں کہ دنیا نہیں مانتی کہ ہم دونوں جو ہے ایٹمی تاکتے ہیں ہم سائے ہیں ہم سلیش پانٹ جا کشمیر اس کو حل کریں ورنہ اس پوری دنیا کو اس خطے کو خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر خطرہ پوری دنیا کو اس پورے اس خطے میں سب سے بڑا خطرہ اگر کسی کو ہے تو وہ پاکستان سے ہے چاہے سینٹرل ایشیا ہو یا ساؤکت ایشیا اور اس کے اندر جتنے اس وقت پاکستان کے اندر ہم جنہیں آتنکوادی کہتے ہیں دہشتگرد موجود ہیں اتنے شاید کہیں دنیا میں نہیں ہوں گئے یہ دنیا میں جو دہشت پاکستان نے دی ہے اکیلا ملک ہے جس نے کی ایک نیا کنسپ دیا اور اس نے دو کام کی ایک طرف تو دہشت کو بڑھایا اور دوسری طرف اسلام کو بدنام کر دیا اس قدر انٹی مسلم سینٹیمنٹ یوروپ امارکہ ہر جگہ نظر آتے ہیں چاہے سری لنکا ہو یا کہیں بھی ہو یہ سب پاکستان کی دین ہے اور پاکستان نے بہت سونس سمجھ کے یہ سب کام کیا تھا اب یہ ہے کہ اس سے ساری دنیا کے مسلمان اس وقت مصیبت میں ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بہن لغم پر اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے مجھے بریک پہ جانے ہیں بریک سینٹ کے پر تمام مہمان ہمارے ساتھ موجودوں کے جنرل راج قادیان بھی ہمیں جوائن کریں گے آپ کو ایک بات کہنا تھا کہ پاکستان سے سب کو خطر ہے ہمارے ساتھ مجھے